آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لیپٹا سیکس کا ڈیمو آپ کو پیش کروں گا اور اس میں آپ کو سب سے پہلے یہ لیئرز ڈیزائن کرنی ہے اس لیئر کی ویڈیو آپ ڈیکھ سکتے ہیں وہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں اور ان لیئرز کو یوز کر کے مجھے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے تو میں اس کو زوم ان کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو ویڈیو ہوگی اس میں اس ڈائیگرام کی لیبلنگ پر ہم کام کریں گے ابھی جس ڈائیگرام میں آپ نے سب سے پہلے وہ پوائنٹ کرنا ہے کہ جہاں سے ڈائیمینشنز ایزیلی میں پلوڈ کر سکتا ہوں مجھے دیکھنے میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا پوائنٹ یہ اوریجن پوائنٹ اس کو میں بنا لوں تو یہاں سے ایزیلی میں تمام سرکلز اور آرکس کو ڈراؤ کر سکتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے یہ پولیگون ڈراؤ کرنا ہے اور جس کی سکھ سائیڈ ہیں اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہیکس ہے اور پوائنٹ سکس ایڈ جو ڈسٹنس ہے اکروس فلیٹس یعنی اس پوائنٹ سے یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس پوائنٹ سکس ایڈ ہے تو میک شر پولیگون کی کمانڈ کے اندر آپ کو ریڈیوز بتانا ہوتا ہے تو پوائنٹ سکس ایڈ کا جو ہاف ریڈیوز ہوگا تو ڈیوائیڈ بے ٹو کر دیں تو پوائنٹ تھری فور آپ کو ریڈیوز ڈیفائن کرنا اب دیکھیں آپ اس کو پلوٹ کیسے کریں گے پولیگون کی شورٹ فورم ہے پی او ایل پولی، انٹر اب آپ سے یہ نمبر سائیڈ پوچھ رہا ہے تو آپ سکس لکھ کے انٹر کریں پھر آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ سینٹر پوائنٹ ڈیفائنٹ کریں تو آپ 0,0 ٹائپ کریں اور انٹر اب آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں انسکرائب دیئے سرکل انسکرائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو پولیگون آپ کا بن رہا ہے اس کے جو کارڈز ہیں کارڈز مینز یہ جو شارپ ایج ہے یہ جو سائیڈز ہیں ایجز سائیڈز تو یہ ہیں اس کے کارنر پوائنٹس یہ اس سرکل پر لائے کریں تو آپ انسکرائب دیئے سرکل کو اپشن کاری ایجز کریں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو سائیڈز ہیں یہ سائیڈز ہیں یہ اس سرکل پر لائے کریں تو آپ سرکل اپشن 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 کریں تو یہاں پہ آپ بائی ایڈیفورڈ ای اپشن سلیک کریں ای انسکرائب دی سرکل اب آپ ریڈیس باتیں ریڈیس ہم نے پہلا ہیڈیفائن کر لیا تھا کہ ریڈیس ہمارا ہے .34 .34 انٹر کیا آپ نے اب آپ زوم ایکسٹینڈ لکھیں دیکھیں پولیگون من گیا ہمارا اور اس کی سکس سائیڈز ہیں ٹھیک ہے جی اب ہمیں یہاں پر ایک سرکل دراؤ کرنا ہے سرکل کا سنٹر پوائنٹ ہوئی اگنز 0,0 انٹر کریں اور یہاں پر آپ اس کو ریڈیس بتائیں ریڈیس دیکھیں اس فیگر میں یہاں پر ریڈیس نہیں ہے مگر یہ ریڈیس یہاں پر دیا گیا ہے پوائنٹ سکس چھری تو یہ تینوں ریڈیس کے لیے سیم ہوگا تو پوائنٹ سکس تری جلدی سے لکھیں پوائنٹ سکس تری تو آپ کا اگین ایک سرکل بن گیا اب آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دو سرکل ہمیں چاہیئے ہیں تو ہم ایک لائن کو فوکس کر لیتے ہیں یہ جو لائن نے اس کا دسٹینس ہمیں رکھنا ہے اس ریڈیس کے برابر جو یہ تھری آپ کو بتایا گیا ہے یہ جو ریڈیس ہے یہ اس آریجن پوائنٹ سے یہاں تک اور اس آریجن پوائنٹ سے یہاں تک کون سٹینڈ ہے اسی طرح یہاں سے یہاں تک کا distance بھی constant ہے تو 3 تو آپ کو length مل گئی ہے اس line کی اب angle اس کا ہمیں چاہیے جو کہ 30 degree بتایا گیا ہے make sure آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ AutoCAD screen جو AutoCAD کا اپنا standard 0 degree ہے وہ always lie towards the right side یعنی along the direction of positive x axis تو 0 degree یہاں سے major کرے گا AutoCAD اور اس کو اس direction میں ہمیں یہاں تک کا angle بتانا ہے اس point کا تو آپ کو بتائیں کہ 0 degree سے یہاں تک کا complete distance 180 degree ہے اور آپ کو 30 degree given ہے تو 30 degree minus 180 degree کریں تو remainder 150 degree آپ کا یہاں سے یہاں تک angle آپ نے نکال لیا ہے تو اب آپ line through polar coordinate plot کریں تو add the rate distance بتائیں 3 ہے اور less than لکھ کے آپ نے angle لکھنا ہے 150 degree اور دیکھیں میں نے یہ second point میں نے وہ لکھ دیا جو ہمارا last point تھا اب starting point آپ جو ہے یہ اس کا center point یا تو mouse سے click کر لیں یا 0,0 لکھ دیں تو ہم ایک line یہاں سے یہاں مل گئی تو ہم میں اس کو zoom extend کر رہا ہوں تو دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ ایک line draw ہو گئی ہے اسی طرح سے اب آپ نے ایک circle draw کرنا ہے جس کا 0,0 center یہ ہے اور اس کا radius ہوگا 3 ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں پر ایک 3 radius کا circle بھی draw کر گیا zoom extend کریں تو اب یہاں پر آپ کو ایک circle بنانا ہے آپ کو اس point پر یہاں پر circle draw کرنا ہے جس کا radius ہے 0.28 تو یہاں پر میں circle کی command type کر رہا ہوں اس کا center point اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے تو مجھے یہاں پر اس کا end point select کرنا ہے تو یہ line ہم نے draw اس لئے کریے تاکہ اس circle کا center point ہمیں مل جائے تو circle کا radius آپ نے لکھنا ہے 0.28 اب یہ تو آپ نے smaller side لکھ دیا اب یہ smaller circle بنائے جو outer circle اس کی radius ہے 0.63 تو اگین آپ circle کی command لکھے انٹر کریں اور آپ کو center point بتانے اور اس کا radius ہے 0.63 دیکھیں آپ کے پاس یہ دو circle بن گیا آرام سے اب آپ نے نیچے کی طرف بھی دیکھیں یہاں پر ایک line draw کرنی ہے جس کا angle ہے 45 ڈگری تو line کی command select کریں اور یہاں پر 0.0 starting point لکھیں اب یہاں پر 45 ڈگری پر line draw کرنے کے لئے آپ کو 180 ڈگری you already know کہ 0 ڈگری یہاں ہوتا ہے AutoCAD software کے اندر اور یہاں تک 180 ڈگری اب اس میں extra جو angle ہوا آپ add up کریں گے یہاں پر آپ کو minus کرنا تھا تو 0 سے جب وہ measure کرے گا تو 180 plus 45 ڈگری تو کتنا ہوگا 180 اگر آپ 40 add کریں تو 120 ڈگری اور 5 ڈگری تو 125 ڈگری تو add the rate distance آپ کا 3 ہے less than 180 plus 45 تو 180 220 225 ہو گئی ہے اس لئے کہ 180 plus 40 220 اور plus 5 کریں تو 225 ٹھیک ہے 225 دیکھیں آپ کے پاس یہ لائن بن گئی ہے اب آپ نے ان دونوں circles کو دیکھیں ان کا ریڈیس سیم ہے ان دونوں circles کو کوپی کرنا ہے co اور اب دیکھیں یہ غلطی سے میں نے اس کو select کر لیا تو اس کے اندر ایک option ہوتا ہے remove کا تو آپ r لکے انٹر کریں اور اس object کو select کریں اب آپ نے اس کو ڈیسلیک کر دیا ہے بڑے والے تو اب آپ یہاں پہ جسٹ انٹر کریں گے واقس آپ کمانڈ میں آگیا اب اس کا بیس پوائنٹ آپ نے سینٹر پوائنٹ سلیک کرنے اور یہاں سے اس کو اینڈ پوائنٹ پر آپ نے اس کو پلیس کر دیا دیکھیں آپ کا یہ میجر ٹاس آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ایک تو آپ نے یہ پولیگون منا لیا اس پہ سرکل منا لیا یہاں پہ دونوں سرکل آپ کے ریکوائیڈ آگیا تو آپ جسٹ اس بھار والے کو آپ ٹرم کر دیں اور ہمیں ٹرم کر گئے یہاں سینٹر پوائنٹ تک چاہیے یہ تو میں نے اس کو یہاں سے ٹرم کر دیا یہ ٹرم کر دیا یہ ٹرم کر دیا یہ ٹرم کر دیا یہاں سے اس کو ٹرم کیا یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ دیکھیں ہمیں ہمارا ریکوائیڈ پوائنٹ مل گیا ہے کنٹرول ایس کرنا مت بھولیں اس لیے کہ یہاں پہ تھوڑا لوڈ چڑنگ یا پاور فیلئر کی وجہ سے لوس ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ ساتھ ساتھ اس کو سیف کرتے جائیں اب دیکھیں یہاں پہ یہ لائن مجھے اس طرح سے ڈراؤ کرنی ہے ان دونوں سرکل کی کہ فنشنگ چاہیے مجھے فائن فنشنگ تو اس کے لیے میں ٹینجن ٹینجن کا آپشن یوز کروں گا تو لائن کی کمانڈ میں لکھتا ہوں اور ٹینجن کے لیے میں ٹین لکھوں گا شورٹ فارم انٹر کروں گا اور یہاں پہ رینڈم کوئی پوائنٹ سیلیکٹ کر لیا اسی طرح سے ٹینجن میں لکھتا ہوں یہاں پہ یہ ٹین اور ایک پوائنٹ یہاں پہ ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں دیکھیں یہ لائن اس نے رو کر دی اسی طرح سے یہاں پر آپ کو ایک آرک چاہیے ان دونوں پر ٹینجن ٹینجن ایک آرک چاہیے جس کا ریڈیوز ہوگا 3.6 تو سرکل ٹی ٹی آرک آپشن یوز کریں یہاں پہ پوائنٹ سیلیک کریں ریڈیوز بتا دیں آپ 3.6 تو آپ اس کو فرم کر دیں ساتھ ساتھ تو یہ آپ پہ کام ختم ہو جائے گا دیکھیں یہ یہ ایریس کیا میں نے پھر دوبارہ ٹی آر لکھ کے انٹر کریں ایک اور دفعہ انٹر کریں اور اس کو کلک کر کے میں نے یہاں پہ ختم کر دیا ہے اب اسی طرح سے یہاں پہ آپ کو ایک سرکل چاہیے اندر کی طرف اور اس کو بھی ٹی ٹی آر اگین آپشن سیلیکٹ کریں اور اس کا ریڈیوز 1.25 آپ کو بتانا ہے ریڈیوز آپ کو پتا ہونا چاہیے ورنہ یہ ٹی ٹی آر یعنی ٹینجن ٹینجن ریڈیوز آپ کمانڈ رنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یہ ٹینجن دونوں اپشن سیلیکٹ کی ہے ریڈیوز آپ بتا دیں 1.25 دیکھیں یہ سرکل آپ کا سیلیکٹ ہو گیا بن گیا ڈرو ہو گیا اب آپ اس کو ٹی آر لے کے انٹر کریں ایک اور دفعہ انٹر کریں اور یہاں کلک کرتے جائیں تو دیکھیں یہ ٹرم ہونا شروع جائے دیکھیں گے صرف ٹرم کریں جیسے یہاں مجھے ٹرم کرنا ہے تو اسی طرح یہاں مجھے ٹرم کرنا ہے یہاں بھی مجھے ٹرم کرنا پڑے گا یہ پونٹ میں نے ٹرم کیا اب آپ دیکھیں جو ریمننگ ہے یہ ٹرم نہیں کر سکتا اس کو مجھے ایریز کرنا پڑے گا یہ سائٹ مجھے ٹرم کرنا پڑے گی اس کے لئے ٹی آر لکھ کر انٹر کیا ایک اتر کیا یہ تیزی سے کام ہوتا چلا ہے ایک دفعہ آپ پریکٹس کر کے پروفیکشن آسل کر لیں تو آپ تیز ہی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں اب یہ اندر جسٹ آف سیٹ تھرہ پوائنٹ کرنا ہے مجھے جو کہ ہم لیپ ٹاسٹ سیمن میں بھی کر چکے ہیں تو او لیک انٹر کریں اور یہاں پہ یہ سلیک کریں ایک پوائنٹ اور ایک پوائنٹ یہاں سلیک کریں اور اس کو جسٹ آپ نے ادھر آف سیٹ کرنا ہے اور ایک ادھر آف سیٹ کرنا ہے آپ کا کام ختم ہو گیا اب لاسٹ میں آپ کو یہ سائیڈز بھی ٹرم کرنی ہے تاکہ آپ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیں یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے اس کو ٹرم کرنے کے لئے ٹر لے کے انٹر کروں گا اور ایک ادھر آف انٹر کروں گا اور جسٹ یہاں جا کے مجھے سلیکشن کرنا ہے سلیکٹ کرنا ہے وہ پوائنٹ جہاں سے مجھے ٹرم چاہیے تو یہاں پہ ہم نے لیپ ٹاسٹ کمپلیٹلی ہم نے ڈیزائن کر لیا ہے اب نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں لیبلنگ ایسا کرنی ہے تو لیبلنگ لیے آپ کو تھوڑی پریکٹس اس سے پہلے آپ کر لیں تاکہ آپ پرفیکشن حاصل کرنے کے بعد اس کو لیبل کر سکیں ٹھیک ہے جی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکشن جو بٹن ہے بیل کا اس کو ایکٹیف کریں اللہ حافظ